اسلام علیکم ویورز آپ سب کیسے ہیں میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور مزے میں ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے سب کو اپنے زمان میں رکھے سب کو صحت و تندوستی واری زندگی دیں آمین سمہ آمین اور چلیں آج کا بلوگ ہم سٹارٹ کرتے ہیں ہمارے بلوگ سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا اور کمنٹ بھی ضرور کیجئے گا بس سبسکرائب اور لائک ضرور کیا کیجئے آپ لوگیں سبسکرائب کرنے سے اور ایک لائک کا چھوٹا سا بٹن ہوتا ہے اس کو ٹنچ کر دیں گے تو اس سے جو ہے وہ ہمیں بہت خوشی ملتی ہے تو ویورز ابھی کچھ دنوں سے میری جو ہے وہ طبیعت صحیح نہیں ہے آپ لوگوں کو میری آواز سے لگ رہا ہوگا کچھ نزلہ ہو رہا ہے بخار ہو رہا ہے آج کل موسم جو ہے وہ اندب چینج ہو رہا ہے کبھی جو ہے نہ رات میں اور صبح میں سردی ہو جاتی ہے دوپیر کے ٹائم میں گرمی ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے آج کل جو ہے سبی کی طبیعتیں خراب ہو رہی ہیں تو سب اپنا بہت خیال لکھیں اپنے بچوں کا بہت خیال لکھیں کھانے پینے میں احتیاط کریں تھنڈا پانی نہ پیئیں تھنڈی چیزیں نہ کھائیں لوگ جو ہے ان باتوں کو نہیں سمجھتے ہیں اور بس دوپیر میں گرمی جب ہوتی ہے تو تھنڈا تھنڈا پانی پیتے ہیں لوگ کے گھروں میں پنکھیں چل رہے ہوتے ہیں کچھ لوگ کے گھروں میں تو ابھی ایک ہفتہ پہلے تک جو ہے ایسی چل رہے تھے تو یہ سب نقصان دے ہیں بہت زیادہ ہم تو نہ تھنڈا پانی پی رہے ہیں نہ کوئی سی چھنٹی چیز کر رہے ہیں اس کے باوجود جو ہے وہ ہماری طبیعتیں خراب ہو رہی ہیں تو آپ سب اپنا خیال لکھیں تو یہاں پہ جو ہے ہم لوگ ہمارے گھر میں جو ہے ملاد کی تقریب تھی اور ملاد اور قرآن خانی تھی گھر میں ہمارے ہماری ساس جو ہے ان کی پہلی برسی تھی ہمارے ساس کے اندکال کو ایک سال ہو گیا ہے پورا تو ان کی پہلی برسی تھی تو بھی اس کی تیاری کر رہی تھی یہاں پہ یہاں پہ جو ہے ایمان جو ہے وہ تیار ہو گئی ہیں اور تیار ہو کے بس یہ اپنا چمیسٹر لگا رہی ہے آج کل بچوں کو جو ہے بس یہی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں میک اپ کا بہت شوق ہوتا ہے لڑکیوں کو اور یہاں پہ میں تذبیح پڑھ رہی تھی تو اتنی جلدی انسان کو گئے ہوئے اتنی جلدی گزر جاتے ہیں دن پتہ ہی نہیں لگتا ایسا لگتا ہے کل کی باتیں جب ہماری ساس بیمار ہوئی تھی تھی تن کی طبیعت خراب ہوئی تھی ایک مہینہ بیچاری وہ بس بیمار رہی بس اس سے زیادہ وہ بیمار نہیں رہی بس ایک مہینہ وہ بیچاری مستر پہ پڑھے رہی بیٹ پہ پڑھے رہی وہ اور ان کے غزہ کی نلکی بھی ان کے لگ گئی تھی بہت بیچاری بیمار رہی تو بہت تکلیف پہ رہی وہ انہوں نے اتنا جو ہے کسی کو خدمت کا اپنی موقع نہیں دیا اور بس اتنے جلدی وہ چلی گئی ہم لوگوں کسی کو اتنی امید دی تھی کہ اتنی جلدی جو ہے وہ ہمیں چھوڑ کے چلی جائیں گی اور ہم تو دعا کرتے ہیں ان کے بچوں کی نہیں ہے کہ اللہ ان کے بچوں کو سبر دے جس دن جو ہے یہ ان کی پہلی برسی تھی اس دن ملاد تھا تو ملاد میں بھی ان کی بیٹی جو ہے وہ ملاد پڑھتے ملاں کے لیے جب وہ ملاد پڑھنے لگی تو رونے لگی وہ تو بس ماں باب تو ایسی چیز ہوتے ہیں جن کو ہم کبھی زندگی میں کبھی نہیں بھول سکتے جانا تو سب کو ہے کل آج اس کو جانا ہے تو کل ہمیں جانا ہے سب کو ہی جانا ہے اللہ کے پاس وہی سے آئے ہیں اور وہی اس کے پاس ہی ہمیں واپس جانا ہے لیکن بس ایک دکھ ہوتا ہے کہ ماں باب جو ہے وہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو ان کو ہم کبھی نہیں بھول سکتے ماں باب تو ایسی چیز ہے کہ کبھی بھی ہمیں جو ہے نا ان کا نیمو بدل ہمیں نہیں بل سکتا بہن بھائی ہمیں مل جاتے ہیں دوسرے اور جو ہے وہ دوسرے رشتے بھی اور مل جاتے ہیں لیکن ماں باپ کا رشتہ ایسا ہوتا ہے جو ہمیں اس کا نیبل بدل ہمیں نہیں مل سکتا تو میں آپ لوگ سب ان سے یہ کہنا چاہوں گی کہ جن جن کے ماں باپ ہیں اب اس دنیا میں تو آپ لوگ سب اپنے ماں باپ کا بہت خیال لکھیں ان کی بہت خدمت کریں جتنا ہو سکے ان کی خدمت کریں ان کا خیال لکھیں اور میرے ماں ماشاء اللہ سے میرے امی ببو ہے اور آپ لوگ سے کہتے ہیں ان کی نہیں دعا گیا کریں کہ اللہ ان کو صحت اور تندرستی دے لبی زندگی دے میرے ماں باپ کو آمین سمہ آمین اور کسی کا موتاج نہ کریں مرافعے میں موتاج کی جو ہوتی ہے وہ بہت گری چیز ہوتی ہے انسان جو ہے بلکل موتاجوں کے پڑ جاتا ہے تو میرے پیرنٹس کے لیے آپ لوگ بھی سب دعا کیجئے گا اوکے گائز اپنا لوگ اب یہاں ختم کرتے ہیں اللہ حافظ اپنا خیال لکھے گا